ہیلو فرینڈز میں ہوں نیلم ویلکم ٹو مائی چینل گلدستہ کچھ سوفٹ ہو ساتھی کرکرابی ہو تین انت کی جبان کو آرام بھی مل جائے آسانی سے بن جائے ایسا ہی کچھ سوچ کر میں نے بنا ڈالے ہلکے فلکے مرمورے کے چیلے جسے آپ کسی بھی چٹنی کے ساتھ یا پھر سوس کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہو تو چلیے ویڈیو کو دیکھ کر لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں کمنٹ ضرور کریں مرمورے کے چیلے بنانے کے لیے میں نے یہاں پر دو کپس مرمورے لے لیے ہیں اور اب میں کیا کروں گی اس میں پانی ڈال کر ایک بار واش کر لیتی ہو اس سے کیا ہوگا ایک تو اس کی ساری ڈسپ نکل جائے گی دوسرا یہ پانی میں ایک بار جانے کے بعد ہلکے سے سوفٹ ہو جائے گے واش ہونے کے بعد دیکھو کتنے یہ شاندار ہو گئے ہیں اور یہ سوفٹ بھی ہو گئے ہیں بس دو چار منٹ کے بعد میں اسے کیا کروں گی ایک مکسر جار یعنی کہ گرائیڈر جار میں اسے پلک لیتی ہو اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیتی ہو تو یہ دیکھئے کتنا شاندار اس کا پیسٹ تیار ہو گیا ہے تو چلیے جلدی سے میں اسے ایک باول میں ڈال دیتی ہو اب اس میں باقی کے انگریڈینٹس بھی ایڈ کر دیتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف کپ سیملینہ اور اس کے بعد میں ایڈ کر دوں گی ہاف کپ یوگرٹ ٹو ٹیبل سپون آف چاپڈ آنین ٹو ٹیبل سپون چاپڈ ٹومیٹوز اور ساتھی ٹو ٹیبل سپون چاپڈ کیریڈ ون گرین چلی چاپڈ یہ بھی ڈال دیتی ہیں اور ٹو ٹیبل سپون چاپڈ کیپسی کم ہینڈ فل آف کوریانڈر لیز اور ساتھی اس کے ڈال دیں گے ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون کوریانڈر پاوڈر ون ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر بس ان سبھی جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں ان سبھی کو اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا پڑے گا پانی ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کر کے بیٹر بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا شاندار بیٹر تیار ہو گیا ہے اور اب اس کو بنانے سے تھوڑا سا جسٹ پہلے ون پنچ بیکنگ پاوڈر یہ ایڈ کر دیتے ہیں پین کو ہم گینس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر کچھ بوندیں آئل کی ڈال دیتے ہیں اب یہ جو ہم نے بیٹر بنایا ہے اس کی ایک بڑی کڑچی بھر کے اس پین کے اوپر ڈال دیتے ہیں اسے زیادہ فیلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے آپ ہی دیرے دیرے سپریڈ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں آس پاس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ نیچے سے گولڈن براؤن ہو چکا ہے تو دیرے دیرے سائٹ سے کناروں سے اٹھاتے ہوئے اس کو پلٹ لیتے ہیں اور اسی طرح سے دیچے کا پارٹ یعنی دوسرا سائٹ بھی گولڈن براؤن ہونے تک کک کر لیتے ہیں بس اسی طرح سے باقی کے چیلے بھی میں تیار کر لیتی ہوں اور آپ اور ہم مل کر انجوائے کرتے ہیں موسیقی